ایک تین سالہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے چھوٹے سے اینیمل فارم پر انڈے جمع کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بتخ انڈوں پر بیٹھی ہے۔ وہ دلچسپی اور حیرانی سے اسے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا، ماں یہ بتخ انڈوں پر کیوں بیٹھتی ہے؟ ماں نے کہا یہ انڈوں پر بیٹھ کر انہیں سینچتی ہے جس کے بعد ان انڈوں سے چھوٹے چھوٹے بتخ کے بچے نکل آتے ہیں۔ ننے بچے نے یہ سنا تو اس کے چھوٹے سے دماغ میں کئی سوال پیدا ہو گئے۔ ماں بچے کے ساتھ گھر واپس آئی تو کچھ دیر بعد بچہ غائب ہو گیا۔ سارا دن بیچاری ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی رہی لیکن جب وہ ملا تو اسی فارم ہاؤس میں جہاں وہ صبح گیا تھا۔ وہ بچہ کچھ انڈے جمع کر کے بھوسے کے دھیر پر رکھ کر ان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کیوریس کڈ، وہ متجسس بچہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر بتخ انڈوں پر بیٹھ کر بچے پیدا کر سکتی ہے تو وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ اب شاید یہ بتانے کی ہرگز ضرورت نہیں کہ انڈے ٹوٹ چکے تھے۔ تین سالہ بچے کی حرکت تو بہت فنی تھی، مزہکہ خیز تھی۔ لیکن اس کا یہی تجسس اسے اپنے دور کا سب سے بڑا سائنسدان بنا گیا۔ اس بچے کو آج دنیا فارمز الوہ ایڈیسن کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو اسی دنیا بدل دینے والے عظیم سائنسدان کی بائیوگرافی کا پہلا حصہ دکھا رہے ہیں۔ اٹھارہ سو ساٹھ کی بات ہے ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بننے کی تیاری کر رہا تھا اور ملک میں خانہ جنگی کا ماحول تھا۔ اس دور میں امریکی ریاست میشیگن میں پورٹ ہیرون سے ڈیٹ رائٹ تک ایک ٹرین چلتی تھی۔ جس میں ایک بارہ سالہ بچہ ٹھومس ایڈیسن اخبار اور ٹوفیاں بیچتا تھا۔ وہ غریب ماں باپ کا بچہ تھا، سنائی بھی اسے کچھ انچا ہی دیتا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ تقریباً بہرا تھا، ڈیف تھا۔ اس کے استاد نے اسے تین ماہ بعد ہی سکول سے نکال دیا کہ اس کا سر بہت بڑا تھا اور ان کا حیال تھا کہ وہ چیزیں یاد رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ اس پر اس کی ماہ نے جو کہ خود ایک استاد تھی اسے گھر پر ہی واجبی سی تعلیم دینا شروع کر دی۔ قدرت نے اس کو بہت تھوڑا دیا تھا، ہاں خواب اگرچہ اس کے بہت بڑے بڑے تھے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ امریکہ کے ایک ایک گھر میں اس کا نام پہنچائے۔ اس بڑے خواب کے لیے اس کے پاس ذہین دماغ تو تھا لیکن سرمایہ بالکل نہیں تھا۔ کیونکہ کوئی انویسٹمنٹ اس پر کرنے کو تیار نہیں تھا اور اس کے پاس انویسٹمنٹ تھی نہیں۔ بچپن سے ایڈیسن کا حال یہ تھا کہ اس کے ہاتھ جو چیز آتی وہ اسے خود دوبارہ بنا کر بیچنے کی کوشش کرتا۔ اخبار بیچتے بیچتے ایک دن اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا اخبار نکالا جائے۔ وہ پرنٹنگ پریس سے اخبار لینے جاتا تھا اور اس مشین کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ پرنٹنگ پریس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایک سادہ سا پریس ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا پرنٹنگ پریس اسے دیکھتے ہوئے بنا لیا اور اسے ایک ٹرین کے سامان والی بوگی ہی میں انسٹال کر لیا۔ اسی مشین پر وہ خود ہی اخبار چھاپنے اور ٹرین میں بیچنے لگا۔ لوگ پہلی بار ایسا اخبار دیکھ رہے تھے جو ایک اخبار بیچنے والے چھوٹے سے لڑکے نے خود ہی لکھا، خود ہی چھاپا اور خود ہی بیچنے کا بندوبست کیا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ اسی نوویلٹی میں، اسی شوق میں، تجسس میں یہ اخبار خرید لیتے تھے۔ مگر ظاہر ہے یہ اخبار نیوز کیوالٹی میں بڑے اخبارات کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس کی فروخت نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن اس بوگی میں جہاں یہ پرنٹنگ پریس انسٹال تھا آگ لگ گئی اور ایڈیسن کا پریس جل کر راک ہو گیا۔ وہ چاہتا تو پرنٹنگ پریس دوبارہ بنا لیتا، طریقہ تو وہ سیکھ چکا تھا۔ مگر تب تک وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اخبار کے بزنس میں زیادہ فائدہ نہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اسے کوئی سونے کی کان تو ملنے سے رہی۔ اس نے ٹرین کی کھڑکی سے سر باہر نکالا اور ٹریک کے ساتھ دھوڑتے باگتے ٹیلیگراف کے کھمبوں کو دیکھنے اور کچھ سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کھمبوں پر لگی تاروں میں ہزاروں پیغامات کے سگنلز دوڑ رہے ہیں۔ اخبار بیچنے کے دوران اس نے ٹیلیگراف کے آفیسیز دفاتر دیکھے تھے اور مشینوں کی ٹک 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 آوازیں سنی تھیں۔ اس نے ٹیلیگراف آپریٹرز کو کوڈز والا پیغام لے کر اسے الفاظ میں ڈھالتے ڈی کوڈ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ پرنٹنگ پریس بنا سکتا ہے تو ٹیلیگراف مشین کیوں نہیں بنا سکتا۔ بلکل اسی طرح اس طرح اس نے سوچا تھا کہ بتخ انڈوں سے بچے نکال سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں نکال سکتا۔ لیکن اب ظاہر ہے وہ میچور ہو چکا تھا۔ اگر ایسا ہو سکتا کہ وہ ٹیلیگراف مشین بنا سکتا تو واقعی یہ اس کے لیے سونے کی کان کا دروازہ ہی تھا۔ مگر ٹیلیگراف مشین پرنٹنگ مشین سے کافی پیچیدہ تھی۔ اسے سمجھنے کے لیے اس کے قریب رہنا پرنٹنگ پریس مشین سے کہیں زیادہ ضروری تھا۔ چنانچہ انڈیسن نے ٹیلیگراف آپریٹر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اسے ٹیلیگراف کے مشکل مشکل کوڈز سکھاتا کون؟ تو دوستو نا جانے ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو نیچر، قدرت آپ کی پوری پوری مدد کرتی ہے۔ ایسا ہی ایڈیسن کے ساتھ ہوا۔ اٹھارہ سو باسٹھ میں ایڈیسن پندرہ برس کا تھا۔ اس نے ایک تین سالہ بچے کو ٹرین کی زد میں آ کر مرنے سے بچایا۔ بچے کے باپ نے ایڈیسن کو اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہا لیکن ایڈیسن نے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ اگر وہ واقعی اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی طرح اسے ٹیلیگرافی سکھا دیں یا کسی ایسے شخص کا بتا دیں جو اسے یہ سکھا سکے۔ اب اتفاق دیکھیں کہ وہ شخص اس بچے کا باپ خود ٹیلیگرافی جانتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کی خوشی میں ایڈیسن کو ٹیلیگرافی کے کوڈز سکھا دی۔ اب ایڈیسن نے اخبار بیچنا چھوڑے اور ٹیلیگراف آپریٹر بن گئے۔ اس وقت امریکہ میں خانہ جنگی زوروں پر تھی، امریکہ دو حصوں میں بڑھ چکا تھا، آپس میں خون خرابہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے خبروں کی بھرمار تھی، ٹیلیگراف مشینوں پر بار بار جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق پیغامات آتے رہتے تھے۔ اس لیے کام کے دوران ایڈیسن ہر وقت مصروف رہتا۔ مگر یہ جوب اس کی منزل نہیں تھی۔ یہاں تو وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ٹیلیگراف مشینوں میں آخر کونسی راکٹ سائنس ہے جو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے ساتھی آپریٹرز بس جیسے تیسے کام کا وقت پورا کرتے اور گھروں کو چلے جاتے۔ مگر ایڈیسن ٹیلیگراف مشین کو سمجھنے میں لگا رہتا کام کے دوران۔ سگنلز بھیجنے اور وصول کرنے میں جو بھی مشکلات ہوتی تھی اس نے سب نوٹ کر رکھی تھی۔ جب اٹھارہ سو پینسٹھ میں امریکہ میں خانہ جنگی ختم ہو گئی اور کام کا بوجھ کچھ کم ہوا تو ایڈیسن پھر سے اپنے آئیڈیے یعنی ٹیلیگراف مشین بنانے پر جت گیا۔ اپنی ملازمت کے دوران وہ اس مشین کے بارے میں بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ سو اب اس نے ڈے شفٹ چھوڑ کر نائٹ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ نائٹ شفٹ میں کام زیادہ نہیں تھا مگر تجربات اور غور و فکر کے لیے بہت وقت تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ان مشینوں کو چلانے کے لیے بھلا اتنے ٹیلیگراف آپریٹرز کیوں چاہیے؟ کیا کوئی مشین آٹومیٹک طریقے سے کوڈڈ پیغام کو ڈی کوٹ نہیں کر سکتی؟ کیا ایک ہی مشین سے ایک وقت میں کئی جگہوں تک پیغام بھیجنا ممکن ہے؟ اسے لگا کہ یہ سب ممکن ہے اگر کوشش کی جائے۔ چنانچہ اب اس نے ایسی ٹیلیگراف مشینوں کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیا جو یہ سارے کام کر سکے۔ ایڈیسن نے سات سال تک ٹیلیگراف آپریٹر کی نوکری کی مگر یہ محض نوکری نہیں تھی۔ اسی دوران وہ اتنا کچھ سیکھ چکا تھا کہ اپنی ٹیلیگراف مشین بنا کر پرانی مشینوں کا بوریا بستر گول کر سکتا تھا وہی مشینیں جنہیں چلاتے ہوئے اسے سات سال ہو گئے تھے۔ اٹھارہ سو انہتر میں ایڈیسن نے نوکری چھوڑ دی۔ اس نے سات برس تک ٹیلیگراف آپریٹر کی منازمت کر کے جو کچھ سیکھا تھا اب اس کی بنیاد پر دولت کمانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ ٹیلیگراف آپریٹر کی نوکری کے دوران وہ کئی شہروں میں گھومتا گھامتا بوسٹن پہنچ چکا تھا لیکن نوکری چھوڑنے کے بعد اس نے نیو یارک کی راہ لی۔ اس کی جیب میں محض ادھار لیے ہوئے چند ڈالرز تھے مگر اس کی اصل تجوری تو اس کا دماغ تھا جس میں ہزاروں آئیڈیاز کا خزانہ بھرا تھا۔ جب اس نے یہ تجوری نیو یارک شہر کے بزنسمنوں کے سامنے کھولی تو کچھ مہربان لوگوں نے اس کے آئیڈیاز پسند کی۔ ان مہربانوں سے اسے انویسٹمنٹ ملنے لگی اور اس رقم سے ایڈیسن نے جدید ٹیلیگراف کے اپنی آئیڈیاز پر کام شروع کر دیا۔ لیکن اس کے پہلی ایجاد ٹیلیگراف مشینوں کے متعلق نہیں تھی۔ جانتے ہیں یہ پہلی ایجاد کیا تھی؟ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں الیکٹرونک ووٹنگ کے بہت چرچے ہیں۔ لیکن دنیا کا سب سے پہلا الیکٹرونک ووٹ ریکارڈر ڈیڑھ سو برس پہلے اٹھارہ سو انہتر ایٹین سکسٹی نائن میں ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا۔ لیکن یہ ایجاد کمرشل نہیں ہو سکی تھی۔ سیاستدان اس ایجاد کے استعمال میں ہچکچا رہے تھے۔ شاید انہیں اس ایجاد کی وجہ سے الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ تھا۔ چنانچہ ایڈیسن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ صرف ایسی چیزیں ڈیزائن کرے گا جن کی مارکیٹ ویلیو ہو۔ جن کے خریدار بڑی تعداد میں مؤسر ہوں، آویلیبل ہوں۔ چنانچہ اس نے ٹیلیگراف مشینوں کے اپنے پرانے آئیڈیاز پر ہی کام پھر سے تیز کر دیا کیونکہ ان مشینوں کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ جلد ہی اس کی بنائی ہوئی آٹومیٹک ٹیلیگراف، ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر پیغام بھیجنے والی ملٹی پلیکس ٹیلیگراف اور پرنٹنگ مشینوں نے پیغام رسانی کے دنیا میں کمیونکیشن ورل میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرانی مشینوں کا ڈبا گول ہو گیا اور ہر جگہ ایڈیسن کے نام کا ڈنکا بچنے لگا۔ ایڈیسن کو کامیابی کیا ملی کہ اپنے پرائے سب اس کی طرف دوڑے چلے آئے۔ بڑے بڑے انویسٹرز میدان میں کودے اور ایڈیسن کی جھولی نوٹوں سے بھر دی۔ ایڈیسن نے سات سال ٹیلیگراف کی نوکری کر کے جو تجربہ حاصل کیا تھا اگلے سات برس میں اس نے اسے کامیابی سے کیش کروایا۔ ٹیلیگراف کا بزنس واقعی اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا تھا۔ انتیس برس کی عمر میں 29 یئرز میں وہ ایک کامیاب دولتمند بزنسمن بن چکا تھا۔ لیکن یہ دولت ابھی اس کے تصور سے اس کی امیدوں سے بہت کم تھی۔ وہ بہت انچا اڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنا بزنس امپائر کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا بزنس امپائر جہاں وہ ایسی چیزیں ڈیزائن اور تیار کر سکے جو دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دیں۔ وہ امریکہ کا سب سے بڑا برینڈ بننا چاہتا تھا۔ سو اٹھارہ سو چھتر ایٹین سیونٹی سکس میں ایڈیسن نے نیو جرسی کے علاقے مین لو پارک میں اپنی لیبارٹری اور ورکشاپ قائم کی۔ یہ ورکشاپ چومتیس تھرٹی فور ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کام کرنے کے لیے اس نے امریکہ کے بہترین سائنسدان اور انجینئرز ملازم رکھے اور ایک زبردست انٹیلیجنٹ ٹیم تیار کی۔ یہاں وہ ایسی ایجادات کرنا چاہتا تھا جنہیں وہ عام لوگوں کے لیے فوری طور پر تیار کر کے مارکیٹ میں لاسکے۔ یوں وہ کم وقت میں کم محنت سے زیادہ منافع کما سکتا تھا۔ ایسی ایجادات کے لیے اسے زیادہ غور و فکر کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سائنسدان بجلی سے لے کر آواز اور تصویر ریکارڈ کرنے والی مشینیں تک بنانے کی کوششوں میں تھے۔ لیکن یہ سب کچھ لیبارٹریز کے بند ماحول میں ہو رہا تھا۔ ایک تحقیقی کام کی صورت میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ابھی بہت سی ٹیکنالوجیز کمرشل نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے برعکس اس کے الٹ ایڈیسن کی خوبی یہ تھی کہ اسے ٹیکنالوجی کو کمرشل کرنے کا فن آ گیا تھا۔ تو ایڈیسن نے یہ کیا کہ سب سے پہلے موجود ٹیکنالوجیز کو ہی استعمال کرتے ہوئے ایسی چیزیں بنا ڈالیں جنہیں عام لوگ بھی استعمال کر سکے۔ اپنی انہی زبردست اجادات کی وجہ سے وہ ویزرڈ آف مینلو پارک، مینلو پارک کا جادوگر کہلایا۔ ان اجادات میں پہلی اجاد تھی فونو گراف۔ یہ ریکارڈنگ کی اتنی سادہ سی ڈیوائز تھی کہ اس پر ریکارڈ کی گئی آواز صرف ایک پن کی مدد سے سنی جا سکتی تھی اور وہ بھی صاف صاف۔ فونو گراف پر پہلی آواز بھی اسی کے موجود تھومس ایڈیسن ہی کی تھی جس میں اس نے بچوں کی مشہور نظم میری ہیڈا لیٹل لیمپ گائی۔ یہ سیلنڈر جیسی سادہ سی مشین دراصل ایڈیسن کا فونو گراف ہے جو آواز ریکارڈ کرنے کی پہلی کمرشل ڈیوائز تھی۔ اس ایجاد نے امریکہ میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ امریکی صدر اور کانگرس نے ایڈیسن کو بلا کر اس ڈیوائز کا کمال اپنے سامنے دیکھا۔ بعد میں یہی ڈیوائز گرامو فون کے نام سے امریکہ میں گھر گھر پہنچ گئی۔ فونو گراف اور گرامو فون میں دوستو فرق تھا۔ یہ الگ الگ ڈیوائز تھیں۔ اور گرامو فون تو ایڈیسن کی ایجاد بھی نہیں تھی بلکہ بعد میں ایجاد ہوئی۔ لیکن گرامو فون کا نام اتنا مشہور ہوا کہ اس دور میں کئی ریکارڈن ڈیوائز گرامو فون ہی کہلانے لگیں۔ مگر فونو گراف یا گرامو فون تو ابھی شروعات تھی۔ وزرڈ آف مینلو پارک کی پٹھاری سے ایک اور آئیڈیا نکلا جس نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔ یہ آئیڈیا تھا ہر امریکی گھر کو بجلی سے روشن کرنے کا۔ امریکہ اور یورپ کی راتیں تو اٹھارہ سو پچاس ایٹین ففٹی سے پہلے ہی روشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بجلی کے ٹاورز بھی لگ چکے تھے اور گلیوں میں رات کو بڑی بڑی آرک لائٹس روشن ہو جاتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ آرک لائٹس اتنی زیادہ روشنی دیتی تھی اور اتنی گرمی پیدا کرتی تھی کہ انہیں گھروں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صرف پارکس یا چوراہوں پر ہی انہیں اونچا کر کے لٹکایا جا سکتا تھا۔ گھروں میں لوگ اب تک گیس یا تیل سے روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ تو 1878 میں ایڈیسن نے ریپورٹرز کے سامنے یہ ڈینگ مار دھی کہ وہ جلد ہی امریکی گھرانوں کو بجلی سے روشن کر دے گا۔ اب اتنا بڑا سائنسدان جب یہ دعویٰ کر دے تو امریکیوں کا انتظار کرنا تو بنتا تھا۔ سو وہ یہ انتظار کرنے لگے۔ ایڈیسن کا خیال تھا کہ اگر ایک عام لیمپ یعنی بلب کو تیل یا گیس کی جگہ بجلی سے روشن کر دیا جائے تو اس کی روشنی بڑھ جائے گی اور آرک لائٹ کی طرح آنکھوں میں چُبھے گی بھی نہیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر لیمپ میں سے ہوا نکال دی جائے یعنی ویکیوم پیدا کر دیا جائے اور پھر اس لیمپ میں کچھ باریک سی تاریں داخل کر کے ان میں سے کرنٹ گزارا جائے تو لیمپ روشن ہو جائے گا۔ ان باریک سی تاروں کو فیلمنٹ کا نام دیا گیا لیکن ایڈیسن خود کہا کرتا تھا کہ آئیڈیا کسی بھی پروجیکٹ کا صرف ایک فیصد ہوتا ہے باقی نائنٹی نائن پرسنٹ انتھک محنت ہی سے پورا ہو پاتا ہے۔ تو اسی نینانوے فیصد نائنٹی نائن پرسنٹ پر اس نے کام شروع کر دیا۔ پہلا مرحلہ یعنی لیمپ بلب میں ویکیوم پیدا کرنا تو کوئی خاص مشکل نہیں تھا اس کی لیبارٹری میں یہ کام ہو سکتا تھا۔ اصل مشکل تھی اس میں لگنے والی تاروں یعنی فیلمنٹ کی تیاری۔ سوال یہ تھا کہ یہ فیلمنٹ کون سے میٹیریل کا بنے گا وہ میٹیریل جس میں سے کرنٹ بھی گزر سکے اور وہ میٹیریل کرنٹ کو برداشت بھی کر سکے۔ کیونکہ ایسے کسی میٹیریل کا سائنسدانوں کو اس وقت تک علم نہیں دیا۔ ایڈیسن نے سب سے پہلے کاغذ کا ایک فیلمنٹ بنایا۔ لیکن جب اس میں سے کرنٹ گزارا گیا تو اس کے پرزے پرزے ہو گئے۔ اس کے بعد تو جیسے ایلیمنٹس کی ایک کتار لگ گئی۔ ایڈیسن اور اس کی ٹیم کے سامنے جو بھی چیز آتی جو بھی میٹیریل آتا وہ اس سے کرنٹ پاس کر کے دیکھتے کہ کیا بلب جلا ہے۔ اس جنونی طریقے میں انھوں نے گھوڑوں کے بال، کوکونٹ کے ریشے، مکڑیوں کے جالے، حتیٰ کہ کچھ مناظموں کی داڑیوں کے بال تک ٹیسٹ کر کے چھوڑے۔ لیکن کرنٹ کے آگے کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ٹھہر رہا تھا۔ ایک بار پلیٹینیم کے فلیمنٹ کا تجربہ کامیاب رہا مگر پلیٹینیم بہت ہی مہنگی دھات تھی۔ اسے کمرشلی استعمال کرنا ناممکن تھا۔ اگر اسے استعمال کیا جاتا تو ظاہر ہے بلب اتنا مہنگا ہو جاتا کہ عام امریکی اور دنیا میں عام لوگ اسے خرید نہ پاتے۔ ایڈیسن دراصل ایک سستہ بلب بنانا چاہتا تھا جو ہر گھر میں پہنچ سکے۔ چنانچہ اس نے پلیٹینیم کا فلیمنٹ مسترد کر دیا اور اپنی ٹیم کو تجربات جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ تقریباً ایک سال کی مغزماری اور چھ ہزار میٹیریل ٹیسٹ کرنے کے بعد ایڈیسن کی ٹیم ایک سستہ اور میاری فلیمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئی اور یہ تھا کاربن کا فلیمنٹ۔ اگرچہ تاریخ میں یہ کونٹروورسی یہ تنازعہ آج تک موجود ہے کہ کاربن فلیمنٹ کی ایجاد کا سہرہ کس کے سر باندھا جائے۔ ایڈیسن کے سر یا پھر اس کے ایک سیاہ فام مناظم ایڈورڈ نیٹی میر کے سر۔ ویسٹن ڈیز کے مشہور کریکٹر مایکل ہولڈنگ سمیت بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فلیمنٹ کا موجد ایڈیسن نہیں لیٹی میر تھا۔ سیاہ فام مناظم کو اس ایجاد کا سہرہ دینے والے لوگوں کا خیال ہے کہ سفید فام نسل پرستوں نے ایڈیسن کو فلیمنٹ بنانے کا کریڈٹ دے کر سیاہ فاموں سے نائنصافی کی ہے تاریخ کو مسخ کیا ہے۔ اب کاربن فلیمنٹ بھلے لیٹی میر ہی نے بنایا ہو لیکن اس کا کمرشل فائدہ بہرحال ایڈیسن ہی نے اٹھایا۔ اس نے بجلی سے جلنے والا بلب تیار کر لیا تھا۔ اب وقت تھا اس کی آزمائش کا۔ اٹھارہ سو اناسی ایٹین سیونٹی نائن میں اس نے کاربن کے فلیمنٹ سے بلب کو جلایا اور اسے تیرہ گھنٹے تک روشن لکھنے میں کامیاب رہا۔ یہ ایک ایسی ایجاد تھی جس نے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آنی تھی۔ سو ایڈیسن نے نئے سال کے موقع پر اپنی اسی ایجاد کی نمائش کا اعلان کیا۔ اعلان ہوتے ہی دور پار سے لوگوں نے نمائش میں پہنچنے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دی۔ اکتیس دسمبر اٹھارہ سو اناسی ایٹین سیونٹی نائن کی رات ایڈیسن کی لیبارٹری کے باہر ایک اچھا خاصا حجوم جمع تھا۔ وہ لیبارٹری کے باہر گیس لیمپس کی جگہ بجلی کے روشن بلب دیکھ کر پرجوش ہو رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے اصل نمائش لیبارٹری کے اندر تھی۔ ایڈیسن نے لیبارٹری کے دروازے کھولے تو بے چین لوگ تیزی سے ایک ایسی دنیا میں باخل ہوئے جو رات کے وقت بھی دن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ لیبارٹری میں پچیس بلب، ٹونٹی فائیو بلب روشن تھے جن کی روشنی لیبارٹری میں رکھی سینگڑوں بوتلوں کے شیشوں سے ٹکرا کر بہت دلفریب سما پیدا کر رہی تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا کیونکہ کمروں کے اندر بجلی کے بلب کا تصور اور اتنی روشنی کا تصور اس وقت نہیں تھا۔ ایڈیسن کی یہ نئی ایجاد دیکھنے والوں کو بہت پسند آئی۔ اس نئی ایجاد پر اخبارات میں شہ سرخیاں بھی لگی، ایڈیسن کا الیکٹرک بلب امریکیوں کے لیے نئے سال کا توفہ تھا۔ اب ایڈیسن اپنے دعوے کے مطابق مینہیٹن کو جو نیو یارک کا ایک علاقہ ہے روشن کر سکتا تھا۔ مگر اس کے لیے کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں، مطلب وہی بیروکریسی کے مسائل، یہ پرمنٹ، وہ نو سی، یہاں برخواست، وہاں سائن، وغیرہ وغیرہ۔ خدا خدا کر کے یہ مرحلے بھی ایڈیسن نے مکمل کیے اور مینہیٹن کو بجلی سپلائی کرنے کا اجازتنامہ حاصل کر لیا۔ اب بڑے پیمانے پر بجلی سپلائی کے لیے بڑا بجلی گھر بھی چاہیے تھا۔ بڑے بجلی گھر کا مطلب تھا بڑی انویسٹمنٹ۔ جس کا اب ظاہر ہے ایڈیسن کے لیے مسئلہ نہیں رہا تھا۔ امریکہ کے سب سے دولتمند لوگ اس کے آئی ڈی آرز پر پیسہ پانی کی طرح بہانے کو تیار بیٹھے تھے۔ انہی دولتمندوں میں جے پی مارگن بھی تھا۔ وہی جے پی مارگن جس کی ایک کمپنی ٹائٹینک جہاز کی مالک تھی۔ یہی جے پی مارگن ایڈیسن کا انویسٹر تھا۔ مارگن کو یقین تھا کہ یہ بہترین بزنس انویسٹمنٹ ہے۔ اگر امریکہ کے گھر بجلی سے اروشن ہونے لگے تو ساری رقم بے پناہ منافع سمیت واپس آ جائے گی۔ چنانچہ جے پی مارگن کی بدد سے ایڈیسن نے لوئر مینہیٹن کے علاقے پرل سٹریٹ میں ایک بجلی گھر بنایا۔ یہاں تیس تیس ٹن وزنی جرنیٹرز رکھے گئے۔ زیر زمین بجلی کی تاریں بچھائے گئیں۔ پھر چار ستمبر اٹھارہ سو بیاسی ایٹین ایٹی ٹو کو بجلی گھر میں ایک بٹن دباتے ہی لوئر مینہیٹن کا ایک مربع میل کا علاقہ روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ گلیاں اور گھر الیکٹرک بلب سے روشن ہو گئے تھے انسان کے چاند پر جانے سے پہلے تک یہ انسانی ترقی میں ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ لیکن یہ چھلانگ مینلو پارک کے جادوگر ایڈیسن کو بہت مہنگی پڑی۔ کیونکہ اب اس کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے سنم بھی اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہوا وہ کون تھے؟ ایک دن ایڈیسن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی بھر کی کمائی کو جلتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن آگ بجانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ بلکہ ایک کاغذ پر کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کیا نوٹ کر رہا تھا؟ ایڈیسن کا دنیا کی فلم انڈسٹری پر وہ احسان کیا ہے جسے کبھی نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ یہ سب دیکھنے کے لیے ایڈیسن کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ یہاں دیکھئے۔ یہاں جانئے کہ وہ کون سا سیارہ ہے جو ایک شرارتی بچے کی طرح باقی سب سے الٹ ہے اور یہ ہے وہ کہانی جب پاکستان کے ایٹمی راز امریکہ جا پانچے۔ موسیقی